نمسکار تارہ تربویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں پنجاب کی سیاسی رانتی کو لے کر ایک اور بری خبر کانگریس کے لیے نکل کر سامنے آ رہیے ابھی ابھی پنجاب کے نئے سی ایم چرنجید سنگھ سننی کے اسٹیپیے کو لے کر سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے بڑا اعلان زاری کر دیا ہے وہیں دوستو کیبینیٹ وستار کو لے کر لگا تار دلی کے اندر کانگریس پارٹی کے اندر بڑا ہڈ کپ مچا ہوا جا سونیا گاندی راہول گاندی اور پرنگ کا وادرا نئے سی ایم اور نوجو سنگھ سدو کے ساتھ میں وستار کو لے کر کافی زیادہ مسکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پسلے تین دنوں سے لگا تار کیبینیٹ وستار پر سرچا ہے لیکن سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ گھٹ کے نیتاؤں کے دوارہ بڑا اعلان کرنے کے بعد میں کافی زیادہ مسکلیں بڑی ہوئی ہیں اور ابھی ابھی جو بڑی قبر صبح کے صبح سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک بار پھر سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے نوجو سنگھ سدو کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بڑا بیان دے دیا ہے وہیں نوجو سنگھ سدو نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی انہیں باہر نکالنا چاہتی ہے تو پنجاب سے ان کو باہر نکال دے وہیں کیپٹن امریندر سنگھ کے اس بیان کے بعد میں لگا تار کانگریس پارٹی کے اندر بڑی طور پر مشکلیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ آگے دو جار بائیس کے آنے والے ویدان صبح چناؤ کو لے کر ہر اس راوت کے بھی ہوش اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سونیا گاندی اور راول گاندی لگا تار سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ کو منانے کی کوشش میں ہیں لیکن سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ بڑے دعاو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے نوجو سنگھ سدو کے خلاف میں بڑے طور پر مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے پنجاب کی جنتہ اور پنجاب کے لیے نوجو سنگھ سدو کو بڑا خطرہ بتا دیا ہے نوجو سنگھ شدو کے خلاف میں سی ایم کیپٹن کے دوارہ کھولے گئی مورچے کے بعد میں کافی زیادہ مشکلیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نوجو سنگھ شدو کے لیے یہاں تک کہ نوجو سنگھ شدو دو جار بائیس کے اندر چناوی چہرہ جہاں سی ایم کی پت کی خرشی کی لالسہ رکھ رہے ہیں تو وہیں نوجو سنگھ شدو کے خلاف میں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے پوری طریقے سے اپنا فیصلہ لے لیا ہے وہیں انہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندی اور پرنکا گاندی وادرا کو اس بات کا پتہ چل پائے گا جب دو جار بائیس کے ویدان صبح چنا ہوں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی بھول کر دیئے وہیں نوجو سنگھ شدو کے خلاف میں دیئے بیان کے بعد میں شدو کی پتنی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر کپٹن امریندر سنگھ کو کانگریس پارٹی پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنا اسطیپہ یا پارٹی سے الگ بھی ہو سکتے ہیں ان کو کڑا جباب دیتے ہوئے نوجو سنگھ شدو کی آڑو ہاتھوں لے لیا ہے جہاں اب بنجاب کے اندر نوجو سنگھ شدو کی دھو دھو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بنجاب کے اندر بی جے پی کی سرکار آئے دو جار بائیس کے ویدان صبح چنا ہوں میں کپٹن پھر سے سی سی ایم بنے تو اس ویڈیو کے نیچے جائے ہند ضرور لکھے وہی راہول گانڈی اور سونیا گانڈی کے ہوس اڑے ہوئے جہاں ایک طرف پی ایم موڈی کے بڑے بڑے ایکشن اور فیصلے لیے جانے کے بعد میں کانگریس پارٹی کے ہوس اڑے ہوئے دوسری اور یو پی کے ویدان صبح چناہوں کے اندر بھی کانگریس پارٹی کو تگڑا جھٹکہ مل چکا ہے کل سونیا گانڈی کی ہونے والی ڈیلی سے پہلے ہی قریباً بیس کانگریس کے نیتاؤں نے ایک سال پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی پارٹی کو زوین کر لیا جو کانگریس کے لیے ایک چناہوں سے پہلے بی جے پی کے لیے بڑی فائدے مند بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی اور بھینکر جسن کا ماحول بھی چھایا ہوا ہے وہیں نوجو سنگھ شدو اور سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ گھٹ کے بیچ میں چل رہے ہیں اس بیواد کے بیچ میں اب غلام نبی آجاد سے لگا کر کپیل سیمبل نے ابھی اپنا بیان دیتی ہوئے کہا کی کانگریس پارٹی بڑی طور پر بھول کر رہی ہے ہر اسراوت کے دورہ جس پرکار پنجاب کے اندر جو اولٹ پیر مچایا گیا اور نوجو سنگھ شدو کو سی ایم پت کی خورسی دی جانے کی تیاری میں اس کو لے کر کافی زیادہ چنتائے کی بادل ہے نوجو سنگھ شدو کے لیے اور چرنجی سنگھ کے لیے بھی اس بات کی چنتہ ہے کہ آنے والے چناؤں کے اندر کانگریس پارٹی کو وہ کیسے آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ ایک طرف سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ نے پوری طریقے سے مورچہ کھول کر رکھ دیا ہے سائی چننی ہو یا پھر نوجو سنگھ شدو ہو سونیا گاندی اور راہول گاندی کو بھی انوپاو ہند بتائی جانے کے بعد میں کانگریس پارٹی کے اندر کافی زیادہ ویواد بھی مچا ہوا ہے اس بیچ میں آپ کو بتا رہے کہ لگا امریندر سنگھ کے سی ایم پت کی خورسی جانے کے بعد میں وہ بیانوں پر بیان دے رہے ہیں ایک طرف نوجو سنگھ شدو تو دوسری طرف سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ لگا تار اس بات کو لے کر بھی کافی زیادہ محول گرم ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے اور کانگریس پارٹی کے لیے بڑے طور پر خطرے کی استطیق پیدا ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے اندر پنجاب کے نئے سی ایم بنائے جانے کے بعد اور کیبینیٹ وستار کو لے کر کافی زیادہ دلی کے اندر سرچا ہے شروع ہو چکی ہے جہاں لگا تار کیبینیٹ وستار کے اندر کیپٹین گھٹ کے نتاؤں کا دبا پوری طریقے سے بنایا ہوا نجر آ رہا ہے یا تک کیپٹین گھٹ کے نتاؤں کے دورا اس بات کو لے کر بھی پہلے سے ہی چتاؤں نہیں دے دی گئی ہے کہ اگر انہیں کیبینیٹ وستار کے اندر سامن نہیں کیا گیا تو وہ پارٹی سے بھاری بغاوت کے سر اور بھی تیج کر دیں گے ایک طرف سونیا گاندھی کی توتو ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور اجت وات لگ دی ہوئی نجر آ رہی ہے سی ایم کیپٹین امرینر سنگھ کے ان دعویوں کے بعد میں اب اور بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہوئی جاری ہے پنجاب کی سیاسی راج نیتی کے اندر کانگریس پارٹی پوری طریقے سے فس کر رہے چکی ہے کانگریس پارٹی کے دگرز نتاؤں کے دورا راہول گاندھی اور پرنکا گاندھی وادرا سے لگا تار ملاقات دلی کے اندر جوروں سوروں پر ہے کیبینیٹ وستار کو لے کر رہا تکی نوجو سنگھ سدو اور ان کے گھٹ کے نیتاؤں کے اندر کافی زیادہ پرباو دکھائی دے رہا ہے نوجو سنگھ سدو کے دورا دیے جارے جن پیسلوں کے بعد میں اور پردیسہ ادکس ہونے کے ناتے انہوں نے سی ایم امریندر سنگھ کو ہٹائے جانے کی پیس کس بھی پیس کر دیے وہیں سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ نے اس بات کو لے کر بیان رہتے ہیں کہ اگر کانگریس پارٹی انہیں پنجاب کے اندر نہیں رکھنا چاہ رہی ہے اور نوجو سنگھ سدو ان کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتے اس لیے وہ پارٹی کو جلد چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیں گے اقالی دل کے اندر جانے کی پوری تیاری میں سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ یا پھر بی جے پی پارٹی کو زوائن کریں گے اس بات کو لے کر بھی کانگریس پارٹی کے اندر کافی زیادہ ہر کمپ بھی مچا ہوا ہے لیکن اب نوجو سنگھ سدو ہری سراوت سے لگا کر کئی بڑے دگج نیتا اس بات کو لے کر چنتیت نظر آرے کی سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ کی اگر بھاری بغاوت ہوتی ہے تو یہ کانگریس پارٹی کے لیے سب سے بڑا جھتکہ ہوگا ویدان سوچناو دو جار بائیس کے لیے وہیں پنجاب کے اندر سی ایم پت کی خرصی جانے کے بعد اور راج پال کے استیفہ دینے کے لگا تار سرچائے بڑی تیج گرمہ گرم نظر آرہی ہے وہیں آپ کو بتا رہے کی بی جی پی کے نیتا اور ہریانہ کے منطری انیل ویج کے دوارہ بھی بڑا بیان دینے کے بعد میں سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ اور بھی زیادہ تیج نجر ہوتے ہوئے نجر آرہے اسی وجہ سے اب سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ نوجو سنگھ سدو اور سنجد سنگھ کے بیچ میں بھی کافی زیادہ ویواد مچتا ہوا نجر آرہا ہے سی ایم پت کی خرصی کو لے کر راہل گاندی اور سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ لگا تار ملاقات کے دور میں کافی زیادہ نجدیک رہنے کے باوزد بھی ان کو ایک جھٹکے کے اندر ہٹائے دیے جانے کے بعد میں کافی زیادہ نرازگی بھی ظاہر کر رہے نوجو سنگھ سدو کو اگلے دو جار بائیس کے وزار سوات چناؤ میں سی ایم پت کی خرصی ملنے کی تیاری میں اس بیچ کو لے کر کافی زیادہ ویواد بھی مچا ہوا ہے کہ اگر سی ایم پت کی خرصی انہیں دی گئی تو توجو سنگھ سدو کے خلاف میں سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ بڑے طور پر ایکشن لے سکتے ہیں ہری سراوت اور پرساند کشور کے دورہ راجدیتی کی اندر کیے گئی اس بدلاؤ کے بعد میں کافی زیادہ سرچائے بڑی تیجو طرح سے گرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بات کو لے کر کافی زیادہ ویواد بھی چڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ویہا اب دیکھنا یہ بڑا دلچپس ہوگا کہ سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ اگلا کیا بڑا ایکشن لیتے ہو بی جی پی پارٹی کے اندر سامل ہوتے ہیں یا پھر پھر سے کانگریس پارٹی کو مجبوط کرتے ہیں یا پھر کانگریس سونیا گاندی اور راول گاندی کیپٹین کو منا کر انہیں کچھ اور بھی بڑا پد دینے کی تیاری میں اس بات کو لے کر بھی سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ نے ابھی کوئی بیان یا پھر اپچاری طور پر گوشتنا نہیں کی ہے حالانکہ کانگریس پارٹی کے انگ پر دیئے گئے بیانوں کے بعد میں کانگریس نوزو سنگھ سدو اور کیپٹین امریندر سنگھ کے بیچ میں ساپ ہو چکا کہ ان کی اب قلعہ سلجنے کی بجے اور بھی زیادہ سلجتی ہوئی نظر آ رہی ہے سونیا گاندی کیلئے اس بات کی چنتہ ہے کہ وہ انہیں کیسے ہینڈل کرے گی اور یہ آپ جوڑی دیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئے اپڈیٹ میں تب تک کیلئے جائے ہند